اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہی ہماری لائف کے لئے فیدہ مند ہے ہر قسم کی بیماری سے بجاتا ہے کیونکہ اس کے اندر 92% 92% وارٹر ہوتا ہے پانی ہوتا ہے اور پانی آپ کو بتا ہے ہماری لائف کے لئے ہماری صحت کے لئے کتنا فیدہ مند ہے جس بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کو اگر کوئی بھی تکلیف ہوگی وہ آپ کو بار بار ریکویسٹ کرے گا ریکمنٹ کرے گا کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اور خالی پیٹ صبح ہوت کے پانی زیادہ بھی ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر کیلریز بہت کم ہوتی ہیں تربوز کے اندر تو وارٹر بہت زیادہ ہوتا ہے جو لوگ وارک آؤٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ورزش کرتے ہیں یا ان کو مسلز پین ہوتا ہے ہیڈیوں کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لئے تربوز بہت زیادہ فیدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے کیلریز بہت کم ہوتی ہیں ویٹمنز ای ہوتا ہے ویٹمنز سی ہوتا ہے اور کچھ مقدار میں ایرن بھی اس میں پایا جاتا ہے تو یہ ویٹمن ای ویٹمن سی اور ایرن ہماری باڈی کے لئے کتنا ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے تو جو لوگ وارک آؤٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو بعد میں مسلز پین ہوتا ہے تو اس کے لئے تربوز جو ہے نا ان کی صحت کے لئے بہت زیادہ فیدہ مند ہے اور جو لوگ ویٹ لاز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جن کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے لئے بھی تربوز بہت زیادہ فیدہ مند ہے کیونکہ جو لوگ ڈائیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے کیونکہ جب تربوز بندہ کھاتا ہے تو بھوک کام ہو جاتی ہے اور اس کے اندر کیلریز وغیرہ نہیں ہوتی اور ڈی ایڈریشن اگر کسی کو ہے تو اس کے لئے بھی بہت زیادہ فیدہ مند ہے کیونکہ گرمیاں ہیں گرمیوں میں اکثر اوقات پسینہ آتا ہے بہت زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جسم کا جو پانی ہے جسم کا جو وارٹر لیول ہے بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے ڈی ایڈریشن ہو جاتی ہے اس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ فیدہ مند ہے اور جو لوگ جن کو اسٹامک پرابلم ہوتی ہے ہارٹ بند کا مسئلہ ہوتا ہے آئی بی ایس کا مطلب مسئلہ ہوتا ہے اکثر اوقات سینے میں جلن رہتی ہے تو ان کے لئے بھی بہت زیادہ فیدہ مند ہے اور وہ لوگ جو ہارٹ کی تکلیف میں دل کی تکلیف میں مبتلا ہیں جن کا بلڈ پریشر لیول ہائی ہوتا ہے کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے شوگر لیول ہائی ہوتا ہے ان کے لئے بھی یہ بہت زیادہ فیدہ مند ہے اور کچھ ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں ہماری باڑی میں جو کہ کینسر کا شباب بنتے ہیں یا کینسر کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کیسی ٹیومر کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بہت زیادہ فیدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر ویٹیمن سی اور ویٹیمن ای ہوتا ہے تو یہ ویٹیمن سی اور ای جو ہے نا کینسر اور ٹیومر بغیرہ سے ہماری باڑی کو بچاتے ہیں محفوظ رکھتے ہیں اور ان پھلوں کا بیسیکلی جو بھی فروٹس ہوں ان کو کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے ایک لیمیٹ ہوتی ہے کہ اس ٹائم کھایا جائے جس ٹائم ہمارے جسم کو فیدہ ہوسکے تو ان کا جو بہترین کھانے کا ٹائم ہے وہ صبح نو سے لے کر بارہ بجے کا ٹائم ہے کیونکہ اس وقت ہمارا میدہ ہمارا جسم ہماری باڑی کا ایک ایک مسلز صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس وقت ڈائیجیشن کا جو عمل ہوتا ہے بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے تو جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں وہ آسانی سے ڈائیجیسٹ ہو جاتی ہے اور ہماری سیاد کو فیدہ پہنچتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سات بجے سے لے کر رات سات بجے سے لے کر رات کو کوئی چیز سات اور آٹھ کے درمیان کھاتے ہیں تو کیونکہ اس وقت ڈائیجیشن کا عمل سلو ہوتا ہے وہ آپ کو فیدہ کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کریں اگر کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں فروٹس میں تو صبح مارننگ ٹائم کھائیں مارننگ صبح نو سے لے کر بارہ مجھے کے درمیان کھائیں تو وہ آپ کی سیاد کے لیے بہت زیادہ فیدہ مند رہے گی کیونکہ رات کے وقت ڈائیجیشن کا عمل کام ہوتا ہے سلو ہوتا ہے اس وقت اگر آپ کوئی شوگر کا مریض ہے وہ تربوز کھاتا ہے تو تربوز کے اندر کیونکہ کافی مقدار میں شوگر ہوتی ہے میٹھا ہوتا ہے اس وجہ سے شوگر والے مریضوں کو اگر نائٹ میں کھاتے ہیں رات کے ٹائم کھاتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ خطرے کا بحث باندھ سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے کوشش کریں مارننگ سے لے کر صبح نو سے لے کر بارہ مجھے کے درمیان آپ فروٹس کھائیں چاہے وہ شوگر کا مریض ہے ہارٹ کا مریض ہے یا کسی اور تکلیف کا مریض ہے تو اس کے لیے کسی چیز کی یہ نقصان کسی بھی صورت میں نقصان دے نہیں ہو سکتا کوشش کریں صبح کے بعد کھائیں فروٹس اور وہ فیمیلز جو کہ پریگننسی کے عمل سے گزر رہے ہوتی ہیں ان کو اکثر وقت ہارٹ برن کا مسئلہ ہوتا ہے تیزابیت ہوتی ہے اکثر وقت وارم ٹنگز کی شکایت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ میدے میں جلنسی رہتی ہے متلی ہوتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ تربوز کے اندر آئرن بھی ہوتا ہے وائٹمان ای بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو فیمیلز پریگنٹ ہوتی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو جو فیمیلز پریگنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور جو مریض کیڈنیز کی ڈیزیز سے گزر رہے ہیں گردوں کی بیماری ہے یا میدے کی بیماری ہے یا مسانے کی بیماری ہے ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر 92% 90% وارٹر ہوتا ہے اور وارٹر ہماری کینیز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہارا نے ہماری نئے ویڈیو آپ تک بہت آنی بہن سکے تینکیو